اللہ تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمائے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم چاہتے اللہ تعالی تم سب کو اپنا پیارہ اپنا محبوب بنا لے فاتبعونی تو میری اتباع کرو کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا فاتعونی نازل نہیں فرمائے کہ میری اتاعت کرو نہیں چونکہ قرآن عربوں کی محارب پر نازل ہوا ہے طبیعہ عربی زبان میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بغیر سمجھے سوجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن اپنی ماں کی بھی نقل کرتا ہے باپ کی بھی نقل کرتا ہے یہاں تک کہ باپ جب بالکل بڑا ہو جاتا ہے تو اسی مقام پر اگر وہ تو کاروباری ہے تو اسی کاروباری اسی مقام پر بیٹا پہن جاتا ہے یا جہاں ملازمت وہ کرتا تھا بیٹا بھی وہی ملازمت کرنے لگتا ہے اگر بچہ بچپن میں سوچے گی اببا مجھے خامخواہ پر انگلی پکڑ کے لے آتے ہیں ٹافی کے قبل لالج دیتے ہیں میرے ساتھ چل میرے ساتھ چل تو وہ تو کبھی بھی نہ جائے لیکن بغیر سوچے سمجھے وہ باپ کی نقل کرتا ہے اور اسی مقام پر پہ پہنچ جاتا ہے جس مقام پر اس کا باپ ہوتا ہے تو ایسی سرکار دعارم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے خواہ وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے آنا ہے چونکہ انسان کے عقل جو ہے محدود ہے انسان کے عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے انتہا وہاں سے وحی کی ابتداء شروع ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتداء شروع ہوتی ہے اللہ تعالی نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق دفیل میں اس کائنات کا وجود بخشا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو وجود بھی نہ بخشتے اور فرشت آپ کے شکل و صورت ایسی خوبصورت بنائی کہ فرشتوں کی ایک جماعت سے ان کی تمام تسبیحات کو چھڑوا کر فرمایا کہ تم لوگ میرے محبوب کی تعریف کرتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تو میری تعریف ہے یہ چھوڑ دو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پھر ہم کیا پڑھیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ پڑھا کرو سبحان من زین الرجال باللوحہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو مزین کیا خوبصورت بنایا داڑھیوں کے ساتھ والنساء بالذبائب اور عورتوں کو خوبصورت بنایا سر کی چوٹیوں کے ساتھ آپ بتائیے کوئی لڑکی انٹرنیشنل حسن میں اول نمبر آئے اس کے بعد پانچ میٹ کے بعد نائی کو بلا کے اس کو ٹن کرا دی ہے تو کیا معلوم ہوگا فارمی انڈا معلوم ہوگا یا نہیں فارمی انڈا معلوم ہوگا سارا حسن غائب ہو جائے گا دم کے راستے تو یہ اللہ تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمونہ بنا کر بھی جائے اور نمونہ جب کوئی کمپنی بناتی ہے تو نمونہ سب سے عالی سب سے خوبصورت سب سے عمدہ نو نمونہ تیار ہوتا ہے بعد میں چاہے فیکٹری میں کچھ ورکر کر الٹا سیدھا کام کر دیں لیکن نمونہ جو ہے وہ سبحان اللہ اور ہمیشہ نمونہ ہی رہتا ہے وہ نمونہ ہمیشہ نمونہ ہی رہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَةٌ حَسَنَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہتری نمونہ اللہ تعالی نے بنا کر بھی جائے جتنا آپ کے نقش قدم پر چلو گے اتنے ہی اللہ تعالی آپ سے محبت فرمائیں گے تو فرمائے فَتَّبِعُونِ میری اتباع کرو تو اس کے جواب میں يُحْبِبُونَ اللَّهِ اللہ تعالی آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے اگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو جائے چلتے پھرتے ہر وقت سنتوں کی فکر ہو جائے کہ مسجد میں داخل ہونا ہے کون سپاؤں نکالنا ہے باہر نکلنا ہے کون سپاؤں کون سی دعا پڑھنی ہے بیت الخلا جاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے گھر میں داخل ہوتا ہے کیا پڑھنا ہے باہر نکلتے ہوئے کون سپاؤں نکالنا ہے چوبیس گھنٹے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہو جاتی کہ آپ کی سندت مجھ سے چھوٹنے نہ پائے تو اس کے بارہ مہینے پر ربیل اول ہی کے رہتے ہیں بارہ مہینے ربیل اول اس کے ہیں اور جن کو سندتوں کا بالکل علم نہیں ہوتا وہ بیچارے کہتے ہیں چلو بارہ ربیل اول منا لو اس کے بعد تو ہم نے کون سا مہنت کرنی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں عقل کی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے جب محبوب ہے اللہ کے تو بس آپ ان کے شکل میں آگئے اللہ تعالی پیار سے دیکھ رہے ہیں محبت سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کاروبار کر رہے ہیں نوٹ گر رہے ہیں وہ جناب اللہ تعالی فرشتوں میں ذکر فرمائے ہیں دیکھو میرے محبوب کی شکل میں ظالم نوٹ تو گر رہے ہیں لیکن میرے محبوب کی شکل میں آپ نیند میں سو رہے ہیں تب بھی اللہ تعالی ذکر فرمائے ہیں فرشتوں میں اور اگر اس کے برعکس تو پھر اللہ تعالی دیکھتے تو اس کو بھی ہے لیکن غضب اور غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ محبت سے دیکھیں یا غصے سے دیکھیں تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے سو فیصد ہم سب کو اپنا بنا لیں اپنی مردیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے غضب و ناراضگی کے عمال سے بچنے کی توفیق عطا برما دیں